آج جموع میں ابھی نوتھیٹر میں تین روزہ کلچرل فیسٹیول جو ہے وہ شروع ہوا حالانکہ آج مدر انٹرنیشنل مدر تنگ کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے لیکن اس میں وادی کشمیر کے بہت سارے جو فنکار ہیں آرٹسٹس ہیں لیڈگ آرٹسٹس وہ پارٹسپیٹ کرنی کے لیے آئے ہیں فلحال ہمارے ساتھ موجود ہے مشہور سنگر پروین آزار جی پروین جی کیسا آپ کو لگ رہا ہے؟ کیسا آپ فیل کر رہے ہیں؟ تسٹسٹس صاحب آج میں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں کہ ہمیں آج موقع ملا ہے کہ ہم اپنا کشمیری کلچر کو ہمارا ہے ہم اپنے کشمیری کلچر کو آج یہاں پر نکھا رہے ہیں ہمیں بہت اچھا فیل کر رہی ہیں تو یہ بتائیے کیا آپ پہلی بار یہاں پر پرفارم کر رہے ہیں کہ کتے لوگ آئے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرنا چاہیے مدر تنگ کو پرموٹ کرنے کے لیے جی نہیں میں پہلی بار یہاں پر پرفارم نہیں کر رہی ہوں میں نے بہت بار یہاں پر پرفارم کیا ہے میں اپنی فنکاروں کو یہ مسیح دینا چاہتی ہوں کہ وہ اپنی کشمیری کلچر کو بھولی نہ جہاں بھی موقع ملے جیسا بھی موقع ملے تو وہ آگے چاہے تو یہ بتائیے کوئی خاص میسیج جو آپ اپنے فینز کو اپنے یہاں سے کشمیری لوگوں تک پہنچانا چاہیے میں اپنے فینز کو بھی یہی مسیح دینا چاہتی ہوں تو ایک تو وہ میرا پیج لائک کرے اور دوسرا یہ جو کشمیری کلچر ہے اس کو نہ چھپائے اس کو آگے بڑھا تو سٹوڈنس یا کوئی ایسے ٹارگٹ گروپ جیسے سکولرز ہیں یا سنگرز ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے تاکہ کشمیری لینگویج کو پرموٹ کریں دیکھیں ایک سنگر کو اس فیلڈ میں جب ایک سنگر آتا ہے تو اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ہمیں کبھی حمد نہیں ہارنی چاہیے ہمیں یہ جو یہ سنگنگ فیلڈ میں نے چھنا ہے میں اس فیلڈ میں سبھی مطلب کے جتنے بھی سٹوڈنس ہیں یا فیز بو فرنڈس ہیں میرے میں ان کو یہ مسیح دینا چاہتی ہوں کہ وہ آپ نے کشمیری کلچر کو کسی بھی صورت کسی بھی حالت میں زندہ رکھیں پرمین جی آپ نے ہمارے ساتھ بات کی آپ کا بہت بہت شکریہ تو ناظرین آپ کو پتا ہے کہ تین روزہ یہ جو کلچرل فیسٹیول ہے یہ جمہو کے ابنیو تھیٹر میں آج کلچرل اکیڈمی کے احتمام سے شروع ہوا آپ کو میں بتاؤں کہ ہم ایکسٹنسولی یہ کور کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اس ٹیم میں سینئر ساتھی لتی بڑ بھی موجود ہے آپ کو فیلحال ہم چونکہ یہ پرمین آزاد ہے کسی تارک کی محتاج نہیں چونکہ جب کشمیری آرٹسٹ کو ہم کسی جگہ دیکھتے ہیں ہمارا بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی انکوریج کریں وہ اپنے فیانس کو بھی انکوریج کریں پرمین آزاد نے آپ کے لیے میسیج بھی ریکارڈ کر رہی انہوں نے ہمارے ساتھ بات کی لیکن چند ایک لفات کے بعد اور ایک ایسی لٹری ہستیز کے ساتھ ہم بات کریں گے اس کلچرل فیسٹیول کے حوالے سے فیلال لطیب بٹ کے ساتھ چلتے ہیں واپس موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا